میرے محترم بھائیو میں اب آپ کو ایک ایسی چیز سے ہوا کرتا ہوں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پاکستان اور ہندوستان کے اندر ایسے لوگ شوبتہ باز اور مداری لوگ اور یہ جیلی پیر لوگ ہمارے ایمان کو یہ زائیں کرتے ہیں اور ہمارے پیسے کے اور مال و دولت کے یہ ڈکیٹ اور عیسطوں کے یہ ڈکیٹ ہیں اور کس طرح یہ ہمارے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں وہ کیا ہے میرے محترم بھائیو کہ ان کا کام کیا ہے اب جو کچھ لوگ تو نہ جادو کو سیرے صحیح مانتے ہی نہیں ہیں کہ جادو ہے ہی نہیں ہے بس جادو کا کوئی اثر ہی نہیں نہ کوئی جن ہے نہ کوئی بوت ہے حالانکہ قرآن و حدیث میں واضح اس کی دلیلیں مجود ہیں قرآن میں آیات مجود ہیں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں ثابت ہیں اور کچھ لوگ بالکلی بانٹری کراس کر چکے ہیں وہ ہر بات ہی جادو کی طرف لٹاتے ہیں ہر بات ہی جادو کی طرف لٹاتے ہیں یہ بھی جادو کے ذریعے ہوگا یہ بھی اگر بخار بھی ہو جائے تو یہ بھی جادو کے ذریعے ہیں اب یہ تھوڑا سا گھر میں مسئلہ بنا کسی بی بی کو کسی عورت کو کسی ماں کو کسی بہن کو بس اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ جادو کیا ہوا یہ فلان رشتہ دار نے کیا فلان نے کیا ہے بس دن رات اپنے خامد کو بھی سٹورییں سنا رہی اپنے بھائیوں کو بھی سٹورییں سنا رہی اپنے باپ کو بھی سٹورییں سنا رہی کہ یہ جادو بہت ہیوی ہوا ہے مجھ پر یہ جادو آپ ماننے یا نہ ماننے میں آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ مجھ پر جادو ہوا ہوا ہے اسی لیے تو یہ ہمارے گھر کے یہ معاملے خراب ہوئے ہوئے ہیں اب کیا ہوا اب کسی پیر صاحب کا رخ کرنا پڑے گا جادو ہے گھر کے اندر شک اتنا ہے تو پھر تو پیر صاحب کو بلانا ہی پڑے گا صاف زہر بات ہے پیر کے علاوہ جو یہ اب تویز کوئی نکال بھی نہیں سکتا اب کیا ہوا کہ آپ پیر صاحب کے پاس گئے اور پیر صاحب کو اپنے گھر کے اندر بلائے ابھی پیر صاحب ہمارے گھر کے اندر آئیے ہمارا کوئی حساب کریں ہمارے گھر کے اندر تویز نکالیں پیر صاحب آئے اب پیر صاحب نے کیا کیا اب میں آپ کو نے اس کی ایک چوری بتلانا چاہتا ہوں میرا مقصد صرف اور صرف چوری ہی بتلانا ہے کہ یہ چوری ان کی کیا ہے یہ آپ کے گھر سے تویز کیسے نکالتے ہیں اب یہ کہے گا پیر صاحب گھر میں آگے بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ آپ کے گھر کے اندر تویز دفن ہیں اور بہت سخت حیوی جادو ہوا ہوا ہے اور وہ بھی آپ کے چلے کے اندر دفن کیا گیا ہے جیسے جیسے آگ جلے گی نا وہ تویز جلے گا اس کی مدد ختم ہو گئی آپ برباد ہو جائیں گے آپ مر جائیں گے آپ کے گھر کی طبعہ ہی لائے جائے گے اچھا بھی آپ پیر صاحب اس کا کیا کرنا چاہیے اب یہ ہے تو ذرا مشکل جادو بہت حیوی ہوا ہوا ہے اس پر تو پیر جنات کے بہت زیادہ ہیں بہت اس کے پیچھے طاقت لگی ہوئی اچھا بھی آپ اس کا کیا کرنا ہے پیر صاحب کہیں گے آپ نے اس کا کوئی بکرہ یا اتنا اس کا معافضہ تو لگے گا موقعوں کی اتنی کڑائی تو لگے گی اچھا بھی آپ پیر صاحب جی جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے گھر سے تویز نکالی گئے اس کو ختم کیجئے جتنے بھی آپ فیس لینی ہے جتنے بھی بکرہ لینا ہے چھترہ لینا جو بھی آپ دمانڈ کرتے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں اچھا پیر صاحب کہتا ہے میں محنت کرتا ہوں آپ گھر سے میں اب تویز نکالتا ہوں اب پیر صاحب کیا کرے گا آپ کو کہے گا ایک چھوڑی لے کے آؤ ایک چھوڑی آگئی اور پھر اس کے بعد ایک پانی کا گلاس منگوائے گا پانی کے گلاس کے اوپر کچھ پڑھے گا انتر منتر پڑھا پڑھنے کے بعد چلے کے پاس گیا ادھر نکروں کو دیکھا اس نکر کو دیکھا اس نکر کو دیکھا آخر کار چلے کے اوپر یا کسی جگہ جس جگہ پر وہ اس نے نشان د کی اس جگہ پر تویزوں کا دفن ہے ہم نے تویز نکالنے نہیں ادھر تویزوں کو جلانا ہے اور اس کو بسم کرنا ہے اچھا اس کے اچھوڑی کے اوپر دہرہ لگایا دہرہ یہ آپنا حقیقت بات ہے آپ نے یہ کم دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں نے دیکھے ہیں دیکھے نہیں تو سنیں ضرور ہوں گے کہ فلان گھر میں آیا تھا آپ کے دوستوں نے آپ کو ضرور بتلایا ہوگا اچھا کیا ہوا دہرہ لگایا دہرہ لگانے کے بعد پانی کو دم کیا دم کرنے کے بعد اپنی بس یہ جو ہوتے جب یہ کان کرتے ہیں کہ ان کی چہرے کی رنگت بھی بدل جاتی ہے آنکھیں لال سرک پسینہ چہرے پر آ جاتا ہے پھر یہ نہ ادھر چلے پر یا اسے نکر پر نہ پانی کے چھٹے لگائیں گے اب پانی کے چھٹے نہیں لگائے اچانک دھوہ نکلا بہت زیادہ دھوہے کا شولہ نکلا اوہ حیران ہو کے دور ہو کے کھڑے ہو گئے اوہ آپ کے گھر کے طبی ساری میں نے جلا کے راک کر دیئے جلا کے کیا کہتی ہے راک کر دیئے اس نے ادھر سے مطمن کیا جو ادھر اور جو تویز تھے اس نے جلا دیئے یہ ہیں اس طرح تویز یہ جلاتے تو اب مطمن ہوا آپ بھی اس کے ذہن سے نکل گیا اب وہ پیر صاحب بیٹھا آپ کی فپو نے تویز ڈال لے تھے آپ کے چاچو نے ڈال لے تھے آپ کے مامو نے ڈال لے تھے آپ کے ہمسائے نے ڈال لے تھے تویز بہت سخت تھے تو میرے محترم بھائیو اس کے بات کیا ہوتی یہ تویز جلاتے کیسے ہیں یہ آپ کو دھوکھا کیسے دیتے ہیں یہ آپ سے بکرات چھترہ اور جنات کی کڑائیں دھوکھے سے کیسے لی جیلاتے ہیں میں آپ کو صرف وہی بات بتلانا چاہتا ہوں یہ میرے محترم بھائیو صرف اس کو کوئی آزمائے نہ اور اس کو کوئی کرے نہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگوں کو آپ کرنا دکھانا شروع کر دیں میرا تو کام آپ کی اصلاح کرنا ہے آپ کو یہ چوری بتلانا ہے تاکہ آپ لوگ ان چیزوں سے بھ جائیں ان جہلی عاملوں سے ان بابیوں سے ان نجومیوں سے آپ بھ سکیں میرا مقصود ہے یہ آپ کو بتلانا تو میں آپ کو یہ چوری بتلانا چاہتا ہوں اگر میں ویسے کہوں یہ طویز ایسے نہیں جلتے تو آپ کہیں کہ جائیں مولوی صاحب آپ جھوٹھے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پانی ڈالنے سے تو آگ ختم ہوتی اس نے ڈالا تو آگ کے شولے نکلے اور دھوہ نکلا محترم بھائیو یہ کیا کرتے ہیں یہ نا پنسار سٹور سے فاس فورس لائم ملتا ہے فاس فورس لائم اس فاس فورس لائم کو یہ فاس فورس لائم نہیں فاس فورس سوڈیم یہ فاس فورس سوڈیم ہوتا ہے پنسار سٹور سے ملتا ہے جب خوشک جگہ پہ رکھو گے اس کو آگ نہیں لگے گی اس کو دھوہ نہیں نکلے گا جو اس کو پانی چھوے گا تو اس کو ایک دھوہ کا شولہ نکلے گا بہت زیادہ دھوہ کا شولہ نکلے گا وہ کیسے آپ پیر صاحب آیا آپ کے گھر کے اندر اس پیر صاحب نے وہی جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ فاس فورس سوڈیم کا دانا گندم کے دانے کے برابر اب اس نے وہ چٹکی سے اشیاری سے اپنے ہاتھ سے نکالا اور ادھر چلے کے اندر یا اسی نکر کے اندر جس جگہ پر اس نے دیرہ لگایا تھا اس جگہ کے اوپر یہ پھینک دے گا پھینکے گا اب اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا پڑھنے سے محترم بھائیو جب یہ پانی کا اوپر چھٹا لگائے گا تو یہ بہت ایک شولہ دھوہے کا نکلے گا آپ کو یہ مطمئن کر دے گا دیکھیں یہ تویز میں نے جلا کے راکھ کر دیں یہ ہے میرے محترم بھائیو ان کی چوری تویز چلانے کی تو ان کے دھوکھے میں نہیں آنا یہ آپ کے ساتھ دھوکھا کرتا جو ایسا کام کرتا ہے نا آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کے فلان جگہ سے تویز نکالتا ہوں فلان جگہ سے نکالتا ہوں ان کے پاس آزاریں اشیاری ہیں میں ساری آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا میں صرف آپ کو ایک ان کی چوری بتلائی ہے میں آپ کو یہ اب ساری کے ساری بتلانی شروع کر دوں نا کہ آپ زمین کھو دتے ہیں وہاں سے تویز کیسے نکالاتے ہیں پرانے کے پرانے تویز ہڈییں نکلتے ہیں فلان نکلتا ہے میں ان کو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سارے الگ الگ بتلاؤں گا ضرور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا تاکہ آپ لوگ ان سے بچ سکیں مجھے لوگ بتلاتے ہیں کہاں نے صاحب فلان ہمارے پاس پی رہایا وہ ہمیں کبرستان میں لے گئے ایسے وہاں سے تویز نکالے میں آپ کو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ضرور آپ کو بتلاؤں گا آگے اب یہ میں نے آپ کو صرف بتلانا ہے کہ یہ تویز جلاتے کیسے ہیں آپ کے گھر سے آپ کو اس بات کی سمجھ آگی یہ آپ ان کے یہ اتنے اشیار لوگ ہوتے ہیں اتنے یہ تیز لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ چکمہ دیتے ہیں اور ایک دانے کو پکڑتے ہیں اور ادھر پھینک دیتے ہیں پھر اوپر پانی کا چھٹا لگایا دھومے کا شولہ نکلتا ہے بہت زیادہ اس کو آگ لگتی ہے پانی چھونے سے وہ کہتے ہیں اوہو آپ کے گھر کے میں نے سارے تویز جلا دیئے یہ آپ کی فپوں نے تویز جال لے تھے آپ کے چچو نے تویز جال لے تھے وہ بس ساری زندگی ان کی اداوت اور دشمنی بنگی لڑائی اور جنگڑا شروع ہو گیا اب بس جب تک وہ زندہ ایک دوسرے سے وہ بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے ہمیشہ نہیں دور ہو گئے یہ ہے میرے محترم بھائیو اور ان کی چلاکیوں کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیسے آپ کے ایمان کو زائیں کرتے ہیں